اسمڈیلو فیز ری ایمبرسمنٹ پر چچے جیرے بتاؤن دی لائیو رشت دان باشا کادرگار جلابی سپیکر صاحب فیز ری ایمبرس کے تعلق سے میں آپ سے ارس کروں گا کہ ایک ایسی اسکیم ہے جس کے تحت غریب سے غریب گرانے کے بچے جو تعلیمی صلاحیتوں میں سب سے آگے رہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں ذرائع نہیں ہیں لیکن حکومت کی اس اسکیم سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ اسکیم کا آغاز دوہزار چھے اور ساتھ میں ڈاکٹر وائی راجشکر علی صاحب نے کیا تھا اور اس کے بعد اس کا سلسلہ چل پڑا جو پسماندہ طبقات ہے معاشی اعتبار سے تمام پسماندہ طبقات بچمول مسلمان اس اسکیم سے استفادہ کر رہے تھے اور بہت حد تک وہ اپنے مستقبل کو روشن کر رہے تھے لیکن تلنیانہ ریاست بننے کے بعد ہماری حکومت نے بھی اس اسکیم کو جاری رکھا اور اس تعلق سے جو سہولتیں طلبہ کو دی جاتی ہیں اس میں تھوڑی بہت تاقیر ہوتی ہے اور اس تاقیر کی وجہ سے جو بقایجات پہلے کی حکومت کے تھے ان بقایجات کو ادا کرنے میں نئی حکومت نے تلنیانہ حکومت نے تین ہزار آر سو کور روپے کو ادا کیے اور اس کے بعد دو ہزار چودہ اور پندرہ پندرہ اور سولہ سولہ اور سترہ ان سالوں میں جمعہ دو سو ونچالیس کور روپے اس کے بقایجات ہیں ملی ستحاد مسلمین کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر طلبہ کو وقت پر ان کی امداد اور ان کی مدد کی جاتی ہے تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی بہت سارے طلبہ انتہانات لکھتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں لیکن اس سکھین کا ان کو صحیح طور پر فائدہ نہیں ملتا کیونکہ ان کی فیس لیمبرز میں ان کی ادایی میں تاقیر ہوتی ہے اور یہی حال ہے کہ چودہ پندرہ پندرہ سولہ سے آج تک یہ بقایجات ہیں حال ہی میں خائد مقننہ ملی ستحاد المسلمین اکبر الدین امیچی صاحب نے اس مسئلے کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ یہ دو سو ونچالیس کور روپے کی رقمات کو جاری کریں تاکہ طلبہ کو جو اس سے فارغ ہوئے ہیں تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کو بہت ساری رکاوٹیں مشکلات ہو رہی ہیں کہیں جاتے ہیں تو ان کو تقررات نہیں ہوتے ہیں نوکریہ نہیں ملتی اور ان کے سیڈیویٹ نہیں ملتے جس کی ویسے یہ اسکیم سے صحیح معنی میں ان کو استفادہ کرنے کا موقع نہیں ہو رہا ہے اور وہ محروم ہوتے جا رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے وہ تمام غریب خاندان کے طلبہ کو اس اسکیم سے جو عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو سہولتیں دی جاتی ہے وہ بروقت دی جائے تاکہ وہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے مستقبل کو بھی بہتر بنا سکیں اس سلسلے میں سابقہ حکومت کے تین سو تین ہزار آٹھ سو کروڑ کے بخائجات کے بعد موجودہ حکومت کے دو دوہزار ونچالیس کورڑ روپے جو بخائجات ہے اس کی ادائی ہوگی اور چیپ میسٹر صاحب نے اکبر ادین ویسی صاحب کو اسی حوان میں وعدہ کیا تھا کہ اس سال وہ بخائجات کی کوئی ادا کریں گی کیونکہ تاخیر محکم فیناس میں ہوتی ہے دیر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اس لیے وہ لوگ امتحانات لکھنے سے قبل یا لکھنے سے کے وقت بھی اگر ان کو انداد دی جاتی ہے تو اس سے صحیح طور پر وہ استفادہ کرتے ہیں اسمڈی لوگ فیز ری امبسمنٹ پر چیچے جے ربطان دی لائیو لشتام اس کا آغاز تو کر دیجئے آپ راستے بنیں گے اور یہاں جانے والے یہاں کے طلبہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں تو میری یہی گدارشیں کہ بخائجات کی فوری ادائی ہو اور ان فوچئر مستقبل میں جو بچوں کو اس سے فائدہ پہنچنے والا ہے وہ بروقت اگر محکم فیناس سے یہ رخومات جاری ہوگئے تو یقین ان بچوں کو فائدہ ہوگا وقت پر اگر ان کو فیز ری امبرسی مدد ہوگی تو یقین ان وہ بچے بھی آگے بڑھ کر اپنے تعلیمی مظاہروں کے ذریعے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں ہماری ریاست میں غریب سے غریب ادمی کیوں نہ ہو اس کے مستقبل کے لیے حکومت کی سکیم سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں وہ دور گیا کہ غربت کی وجہ سے اور پیسے کی خلت کی وجہ سے کمی کی وجہ سے لوگ تعلیم سے محرم ہوتے تھے لیکن جو لوگوں کو تعلیم کا شوق ہے جس میں پڑھنے کی صلاحیت ہے وہ لوگ اس اسکیم سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں ایک بہترین اسکیم کے ذریعے غریب طلبہ کو آپ نے مدد کا جو فیصلہ کیا ہے جو اسکیم کو جاری رکھا ہے وہ اسکیم کے طے سے بیتنا ہے کہ ان کے بروقت مدد ہو ٹیم پہ مدد ہو ان کی تو یقیناً یہ اسکیم میں ہر ایک کے لیے کامیابی کی زامین ہوگی میں امید کروں گا کہ میں نے منسٹر صاحب یہ میں نے اس مطالبے کو قبول کرتے ہوئے بقائزات کی فوری ادائی کرتے ہوئے یہ جو میں اور چین اس کاروشپ کے لیے جن یونیر سٹنگ کو جن ممالک کیا بھی میں نے ذکر کیا اس کا منسٹر صاحب نے اگر بہتر انداز میں جواب دے تو مناسب ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ تلنگانہ حکومت بقائزات کی جیسے کہ سی ایم صاحب نے حوز میں اعلان کیا تھا ادا کریں گے وہ ادا کرتے ہوئے بچوں کو بروقت ٹیم پر ان کی انداز ملے گی تو ان کا مستقبل اچھا ہوگا تعلیمی صلاحیتوں میں ان کے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی میں اس پیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس موضوع پر بات کرنے کا مجھے موقع دیئے شکریہ